اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی کہاں امن ہے کہاں جنگ ہے کہاں بیماری ہے کہاں سید کون کیسا وقت گزارے گا کم مرے گا کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے وہ نیچے ہرہ پھری کر رہا ہے نیچے وہ چوری کر رہا ہے ڈاکے مار رہا ہے رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پر مسکراتے ہیں کہ ایسا بے وقوف ہے اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے نیچے یہ بیوانی کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے اور عید الفطر کی رات ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں اور یہ پندرہ شابان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے اور بنو قلب یہ ایک قبیلہ تھا ان کے پاس جانور بہت تھے جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو قلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے انہاں بھیڑانے وال کون گنے ہیک دے گنے بہے جاؤ تو پورا لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزہ کے ساتھ ہوں میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزہ کی حالت میں ہوں تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں اور پندرہ شابان ہو لیلت شب قدر ہو شب جمع ہو یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے مسجد میں نہیں گھر میں اپنے گھروں کو مسجد بناو میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑے مسجد میں دو نفل آپ نے پڑھیں اشراق اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھئی صلاة تصویح پڑھیں اور آپ بھئی کٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا بہترین بندگی چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظرہ ڈالتا ہے اور سب اہلِ ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرق جو پہلے ایمان والا نہیں مشرق ایمان والا نہیں نمبر دو شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے اس رات میں اس کے لئے فائل نہیں کھلتی تیسرا والدین کا نافرمان جو مان باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتے چلا جاتا ہے کبھی کبھار گستاخی ہو جانا ہے فطرت کی بات لیکن ان کو زلیل ہی کرنا ہے گریبان ہی پکڑنا ہے بڑے دکھ کی بات ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائمی میرے واسطے کی کی تا ہے اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا چالیس پچاس برس اس بات کو ہو چکے ہیں تو آج تائمی میرے واسطے کی تا کی باپ کو ورہا کہ اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرے پوتر اچھا میرے پوتر اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے ورنہ ایک سوٹا دا سرج مار دا بے نام را دا اوہ میں ہی تا تیرے دنیا چامان دا وسیلہ میں ہی نوی آکھی جانے تو آج تائمی مشرک اللہ کو نہیں مانتا پتھروں کا بجاری نمبر دو شراب پینے والا نمبر تین ماں باپ کا نافرمان نمبر چار کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا دل میں ایک ہوتی ہے نفرت ایک اس سے بڑھ کا رگل ہوتا ہے کینہ کینہ کیا ہوتا ہے نقصان پہنچانا ہے نقصان پہنچانا ہے میرے دعات ہے آوے صحیح ہے کواری پھر میں نوی دس آگا میں کونہ یہ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی پانچوں کون ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے تعلق توڑتا ہے نفرت کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے پانچ چھٹا زنا کرنے والا مرد یا عورت عادی ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے اور میرے اللہ نے ہر کے کے لئے توبہ کا دروازہ مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لئے بھی دروازہ کھولا ہے یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہیں جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے مستقل زنا کرتا ہے عورت یا مرد ہے اس کے لئے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے اس کے لئے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا سب کو اللہ معاف فرما دیتا اور ایک تکبر کرنے والا تکبر کرنے والا جو اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے انتہائی ناپسند تو میں یہ دوبارہ دورہ دیتا ہوں اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں یہ مثال ہے اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ انہوں گھلنا جاوے انگڑوں خیل اللہ انہوں لوڑ کو انہوں بھیجانے دی آپ پہ ہی گھنڑ لوے تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے خصوصی پیکج اس امت کے لئے خصوصی پیکج ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آکر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں نہیں یہ اتنے بڑے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں توبہ کر لیں شرک بھی ہے ہزاروں سال کا توبہ کر لیں یوں معاف یوں معاف ایک سکڑ میں معاف توبہ نہ کریں تو پھر کام خطرناک ہے توبہ کر لیں تو شرک بھی معاف ہے تو اس رات کی برکتوں میں رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری اور میں پھر سنا رہا ہوں اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان بشتہ داروں سے لڑنے والا دل میں نفرت کینا پالنے والا تکبر کرنے والا زنا کرنے والا شرک کرنے والا والا والی دونوں مرد اور دونوں کے لئے چل رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ سَبْ مَعْفَوْا میں اس پر ترمزی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل ہر رات شراب اور لڑکی ہر رات شراب اور لڑکی ایک رات وہ ایک لڑکی کو ساٹھ دینار پر لے کر آیا ساٹھ دینار بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے ساٹھ دینار بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے بارہ لاکھ اس نے لگا دی جب وہ کمرے میں آیا دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں مکمکا کر کے تمہیں لائیا تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں تواف نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ تواف کے ٹھپے لگ جاتے ہیں یا اللہ یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے تو سب کی سنتا ہے ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھ ہو کر آئے بیٹھے ہیں میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے میرے اللہ آج کی تیرے فیصلے ہم کی رات ہے آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہونے فوالہ عمر گزر گئی یا اللہ ہر آنے والی شابان کے بعد اندھیرہ ہی بڑھتا دیکھا ہے یا اللہ یہ پندرہ شابان یا اللہ صویر بنا دے صبح کر دے امت یا اللہ یا اللہ تیرے حبیب یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے تو آج تو پوری دردی میں تیرے محبوب کی امت زبا ہو رہی ہے یا اللہ عزت نیلہ ہو رہی ہے نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر حالی کہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی تھنڈک وہ بھی فرض نماز آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں آئے اللہ آج کتنے بچوں کی چیخ پکا رہا ہے میرے مالک ان کی گردنوں پر شریعت بکرے کو زبا کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کانتے ہیں تیرے حبیب کی امت کو زبا تو بتا لہا تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو اور رب کو بچے کو ماں باپ ہی گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں کدھر جاؤ مجھے کون بنا دی یا اللہ بودھ نہیں کوئی حفیظ نہیں کوئی کفین نہیں تو امت کی حفیظ آج کی رات یا اللہ تیر تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے یا اللہ فرشتے موجود ہیں اے پندرہ شابان کے فرشت آؤ زور لگ آؤ ہمارے ساتھ آؤ مل کر اللہ کو بد آؤ آج آؤ آج آؤ 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 ہمارا رونہ آسمان کے دروازوں کو ہلا دیں آؤ 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 کر دیں یا بہت گندے ہیں پہ تجھے ایک مانتے ہیں آج تک شرک نہیں یا اللہ بہت گندے ہیں پہ تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخر مانتے ہیں عز اے اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو معاف کر دیں اللہ ہم توبہ کرتے